آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ہریانہ بورڈ نے جو 11 کلاس کے لیے سیسن 2022-23 میں نئی بک لگوائی ہے جس کا نام نتیق سکتا ہے اس کتاب کے دوسرے پارٹ کے کوسٹر آنسر کرواؤں گا پہلے پارٹ کے کوسٹر آنسر میں پہلے ہی کروا چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو لنک آپ کو ڈسکرپسن میں لے گا وہاں سے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس بک کی تیاری کرنا ضروری ہے کیونکہ جب آپ کے فائنل ایگزام ہوں گے جس میں آپ کے کوسٹن پیپر بورڈ دوارہ بھیجے جاتے ہیں اس میں ہندی کے کوسٹن پیپر میں اس بک سے کوسٹن آئیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے بٹن کے اوپر کلک کر لے تاکہ جب بھی نیکس سپٹر کی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اب پہلا کوسٹن دیکھتے ہیں کلاس الیونتھ پارٹ جو ہے وہ دوسرا ہے اور پارٹ کا جو نام ہے وہ ہے یم نیم اور پہلا کوسٹن دیکھیں پہلا کوسٹن ہے یوک کے کتنے انگ ہیں ان کے نام لکھئے انسر ہے یوک کے آٹھ انگ ہیں ان کے نام نیم لکھت ہے پہلا ہے یم دوسرا ہے نیم تیسرا ہے آسن چوتھا ہے پرنائیم پاچوہ ہے پرتہار چھٹا ہے دھارنا ساتوہ ہے دھیان اور آٹھویں ہیں سمادھی اس کے بعد سیکنڈ کوسٹن ہے آپ کا یوک درسن کا لیکھک کون ہے آنسر دیکھیں یوک درسن کے لیکھک مہرسی پتنجلی ہیں اس پستک میں انہوں نے یوک کے وشے میں وستار سے لکھا ہے یہ پستک موٹی لال بنارسی داس پرکاسن دوارہ پرکاسیت کی ہے اس کے بعد تیسرا کوسٹن ہے یم کے کتنے بید ہیں ان کے نام لکھو تو آنسر ہے یم کے پانچ بید ہیں ان کے نام نیم لکت ہے پہلا ہے اہینسہ دوسرا ہے ستے تیسرا ہے اے ستے چوتھا ہے برمچریے اور پانچوا ہے اے پریگرے نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر فور نیم کے کتنے بید ہیں ان کے نام لکھیں آنسر ہے نیم کے پانچ بید ہیں ان کے نام نیم لکت ہے پہلا ہے سوچ دوسرا ہے سنتوس تیسرا ہے تپ چوتھا ہے سواست ہے اور پانچوا ہے اسور پرڑی دھان نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر فائیب ستے کسے کہتے ہیں آنسر دیکھیں پر ٹیکس میں دیکھا سنا پڑھا ہوئے انومان کیا گیا کی جو گیان من میں ہے اسے ویسا ہی وانی میں پرکٹ کرنا اور اسی کو سریر میں سریر سے آچرن میں لانا ستے کہلاتا ہے نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر سکس تپ سے کیا ابھی پرائے ہیں آنسر دیکھیں دوندوں کو سہن کرنا ہی تپ کہلاتا ہے دھرماچرن روپ اتتم کرنے یوگے کرموں کو کرتے ہوئے بھوک پیاس سردی گرمی ہانی لاب مان اپمان تتھا بھے اور دکھ آدھی دوندوں کو دھہریے پوروک سہن کرنا ہی تپ ہے اس پرکار کا آچرن کرنے والے ویکتی ہی واسطوں میں تپسوی کہلانے یوگے ہیں نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر سیون یوگ دیوش منانے سے ویسو میں کیا پر بھاؤ پڑے گا آنسر دیکھیں بھارت سرکار کے پریاسوں سے ورس 2015 میں انتر راستی سطر پر سمست ویسو نے ایکمت ہو کر 21 جون کو یوگ دیوش کی روپ میں منانے کا سنکلپ لیا ہے پرتی ورس ویسوک سطر پر یوگ دیوش منانے سے سمست ویسو میں یوگ کا پرچار پرسار ہوگا لوگوں کی یوگ کے پرتی روچی بڑے گی لوگ ادھک سنکھیا میں یوگ کریں گے تتھا سوست جیون جیئے گے نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر ایٹ سدھی کے پرکاروں کا ورنن کیجئے آنسر دیکھیں سدھی دو پرکار کی ہوتی ہے بھائیے سدھی اور آنٹرک سدھی سریر وستر پاتر ستھان خان پان آدھی کو سوست رکھنا بھائیے سدھی کہلاتی ہے ستھان خان پان آدھی کا من وچن اور کرم سے پالن کرنا آنٹرک سدھی ہے نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر نائن نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر نائن سوات دھیائے کسے کہتے ہیں آنسر دیکھیں سوات دھیائے کا عرث ہے سویم کے دوارہ کیا جانے والا آدھیان وید اپنسید تتھا ست ساستروں کو پڑھنا تتھا ان کے دوارہ پرتی پادیت ویشے کا چنتن کرنا سوات دھیائے کہلاتا ہے موکس پرابطی کرنے والے ساستروں کو پڑھ کر آتما کے مکھے نام اوم تتھا آتما پرماتما برم آدھی گون ویشو کا چنتن کرنا ہی سوات دھیائے کہلاتا ہے نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر ٹین ترسنہ کا تیاغ کیا کہلاتا ہے آنسر دیکھیں ترسنہ کا تیاغ کرنا اپریگرہ کہلاتا ہے جو ویکتی ترسنہ کا تیاغ کر دیتا ہے وہے ہانی کارک ایم اناوشک وستو کا سنگرہ نہیں کر سکتا ترسنہ رہیت ویکتی اپنی سمپتی ضرورت کے انوشار ہی رکھتا ہے تیاغ تتھا دان پر اس کا ادھک بل ہوتا ہے نائس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر ٹین یوگ کے مہتو پر پرکاس ڈالیے آنسر دیکھیں یوگ ایک ویشیسٹ جیون پدتی ہے جس سے منوسے سوست سانت سکھی پرسن ایون ایون نیروگ رہ سکتا ہے مہرسی پتنجلی نے جیون کو سارتک بنانے کے لیے یوگ انیواریہ بتایا ہے نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر ٹویل ایستے کا ارث سپسٹ کیجئے ایستے کا ارث ہے چوری نہ کرنا من وچن اور کرم سے کسی انے کی وستو کا اپیوگ نہ کرنا نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر ٹرٹین برمچریہ کیا ہے من تتھا اندریوں پر سیم کر کے سارلک شکتیوں کی رکشہ کرنا وید آدھی ستیں ساستروں کو پڑنا تتھا اسور کی اپاسنا کرنا ہی برمچریہ ہے نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر ٹویلن سنتوش سے کیا ابھی پرائے ہیں آنسر دیکھیں من وچن اور کرم سے پورن پروسارت کرنے کے پسچات جتنا بھی آنند ویدیا بل دھن آدھی فلس روپ میں پرابت ہو اتنے سے ہی سنتوش رہنا سنتوش کہلاتا ہے نیکس کوسٹن ہے اسور پرنیدھان کیا ہے آنسر دیکھیں سریر بودھی بل دھن آدھی سمست سادھنوں کو اسور پدت مان کر ان کا پریوگ من وانی تتھا سریر سے اسور کی پرابتی کے لیے کرنا پرنیدھان کہلاتا ہے اس کا سیدھا عرض ہے کہ اسور کا دھان کرنا اسور میں من لگا کر اس کے گنوں اور کرپیہ کا چنتن کرنا نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر سکسٹین اہنسہ کا تات پر یہ سپسٹ کیجئے آنسر دیکھیں اہنسہ کا تات پر یہ ہے ہنسہ نہ کرنا اہنسہ پرمو دھرمہ کا سدھانت جین بودھ آدھی سبھی دھرموں کے سمان روپ سے مانا جاتا ہے من وچن اور کرم سے کسی جیو کے پرتی ہنسہ کا بھاو نے رکھنا اہنسہ ہے نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر سیون یوگ کیا ہے اس کے مادیم سے منصر کا کون سا پریتن سفل ہو سکتا ہے آنسر دیکھیں جس سادھن کے دوارہ آتما کا پرماتواں سے ملن ہو سکتا ہے اسے یوگ کہا جاتا ہے جیو کی سب سے بڑی سفلتہ اسور کی پرابتی کر لینا ہے جیو چھوٹے سے بڑا بننے کے لیے اپون سے پون بننے کے لیے بندن سے مکت ہونے کے لیے انانت کال سے پریتن کرتا آ رہا ہے یہ پریتن یوگ دوارہ سفل ہو سکتا ہے یہاں سے آپ کے ایم سیو کے والے کوسٹن شروع ہو جاتے ہیں ایک نمبر والے پہلا کوسٹن ہے یوگ کے کتنے انگ ہیں تو اس کا انصر ہے آٹھ نیکس کوسٹن ہے یوگ درسن کے رچائیتہ ہیں تو اس کا انصر ہے مہرسی پتنجلی اور تیسرا کوسٹن ہے یوگ کا انگ نہیں ہے تو اس کا انصر ہے سیم نمبر فور اہینسہ پرمو دھرمہ کس دھرم میں پرچلی تھے تو اس کا انصر ہے سبھی دھرموں میں نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر فائف یم کتنے ہیں تو اس کا انصر ہے پانچ اور نیکس کوسٹن ہے یم کے انترگت نہیں آتا تو اس کا انصر ہے سوچ اور نمبر سات نیم کتنے ہیں تو اس کا انصر ہے پانچ اور نیکس کوسٹن ہے نیم کے انترگت نہیں آتا تو ایسا تھے اور کوسٹن نمبر نائن ہے سدھی کتنے پرکار کی ہوتی ہے تو دو پرکار کی ہوتی ہے آنتریک اور بھائی ہے اور نیکس کوشن ہے کوشن نمبر ٹین پرتی ورس یوگ دیوست کس دن منایا جاتا ہے تو اس کا انسر ہے اکیس جون کو یہ تھے آپ کے کلاس الیونت کے نیتک سکسیہ کے دوسرے پارٹ کے کوشن آنسر پہلے پارٹ کے کوشن آنسر میں پہلے ہی کروا چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا وہاں سے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے بٹن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ جب بھی نیکس چیپٹر کی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے